سبائی وزیر اطلاعات فیاضن حسن چوہان سے ملنے جیو آر ون لاہور میں ان کی سرکاری رہائش کا پہنچے گھر سے باہر آ کر گلے ملے پیدا لاہور میں ہوئے ابتدائی تعلیم راولپنڈی میں حاصل کی آپ کی شخصیت پر لاہور کا اثر زیادہ ہے یا راولپنڈی کا آجا میری صرف پدائش لاہور وعدت کالونی آفیسز کالونی ہے جو وعدت روڈ پہ وہاں پہ ہے میرے والد صاحب یہ اثر کاری افصاد تھے انیس سو ستر میں بس پدائش کے فورن بعد پنڈی ابو جنہ شفٹ ہو گئے سیول سرویس کے حوالے سے تو پھر انہوں چاس سال سے وہی پہ ہیں لیکن میرے پہ زیادہ کلچر پٹوہار کا چڑھا نہیں پنجاب کا کلچر ہی میرے اوپر زیادہ ڈومینیٹڈ ہے جائے آپ کے والد اور اباؤ و عیداد کا تعلق اصل میں کہاں سے ہے؟ ہم حشیارپور سے ہیں حشیارپور کی گجر فیبلی سے ہمارا تعلق ہے وہاں سے انیس سو سنتالیس میں مایگریٹ کر کے آئے میرے دادا زیلدار تھے چودی محمد بخش ان کا نام تھا اور انہوں نے تو آنا بھی جنہ گبارہ نہیں کیا کہ یہ زمینے جہداد باغاد یہ چھوڑ کے ہم کس طرح زیلداری آئیں تو وہ وہی پہ اسی قسم پرسی میں سوچ سوچ کے وہ وہی پہ ان کی ڈیتھ ہوگی لیکن میرے والد صاحب اور باقی طیب وہ سارے پھر مایگریشن کر کے داد کا فیصلہ بعد آگیا نان کا سرگودہ آگیا ایف اے میں راولپنڈی بورڈ میں ٹاپ کیا بعد میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اکنامکس کیا تعلیمی میدان میں تو آپ کا سکور اچھا رہا اچھا میں مزیدار بات یہ ہے کہ میٹرک تک میں نے ہمیشہ پہلی دوسری پوزیشن لی ہے کلاس میں مجھے یاد ہے کہ پرائمری کے سرکاری ایکزیم میں میری سکول کا زرد نکلا تو میری دوسری پوزیشن تھی میں نے کہا میں گھر جاؤں گا تو مجھے امی ابو نے لتر مارنے دنی پہلی پوزیشن کو نہیں آئی اتنا ایک خوف اور گھر کا ایک پریشر تھا پڑھائی کے حوالے سے تو یہ سارا ایک کیریئر جائے نا وہ ایک والدہ صاحب کا والدہ حالانکہ باوجود سے کہ میری والدہ اللہ پاک جانت الفردوس میں جائے گا دے بالکل انپڑ تھی لیکن بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے وہ اتنی سنسٹیف تھی کہ ماشاءاللہ میرے گھر کے جتنے ہم بہن بھائی ہیں سارے سیول اور آرمی میں ایک بڑے اچھی ایڈوکیشن اور ایک اچھے مقام پر موجود ہیں وہ صرف اور صرف والدہ صاحب خصوصاً میری والدہ کا جو پڑھائی کے حوالے سے ڈنڈا اور پریشر تھا اس کی وجہ سے جانا بھی مار بھی پڑتی تھی مار میٹرک تک ہم نے رچکے کٹ کھائی ہے دنڈے سے مار پڑتی تھی یا تھپڑ بغیرہ پڑتے تھے کبھی دنڈے سے کبھی پائپ سے کبھی کیا کبھی کیا لیکن وہ اچھی ہوتی ہے وہ مار میں ابھی میرے بچے کے نمبر نہیں آئے بڑے کے گھر تو میں نے کہا بڑا فلوس کی بات ہے فاد ایپسیلوٹلی جھوٹ دیکھو میں آپ کے چیز بتاؤں میرے والد صاحب پاکستان کے پہلے وہ آئی ٹی پروفیشنل ہیں جنہوں نے بورڈ کی کمپیوٹرائزیشن کا کنسپ پاکستان کے اندر دیا نائنٹین ایٹی ایٹ میں ازا ڈائریکٹر پاکستان کمپیوٹر بیرو پنڈی بورڈ فیڈل بورڈ کمپیوٹرائز کیا اٹھارہ سال فیڈل بورڈ ہمارے پاس رہا آن لائن ریزلٹ کا سسٹم ہم نے انٹریڈیوز کروایا پنڈی بورڈ ہمارے پاس رہا کشمیر بورڈ اٹھارہ سال ہمارے پاس رہا یہ بورڈز یہ تو میرے گھر کی کھیتی ہے پنڈی بورڈ فیڈل بورڈ میرے لئے مشکل ہے کہ میں چلو میری ایم پی اے وزارت ایک سائیڈ پر رکھ دو یہ صرف ہمارا جو پچھلے چالی سال کا بورڈز کے حوالے سے کیریئر ہے میں ایک پیکٹیکل کے نمبر نہیں لگوا سکوں گا اپنے بچے کے یہ میرے خلاف ایک بہت بڑی ساتھ ایشور تھی یہ نون لیگ کا وہاں پہ جناب ایمپلائیز یونین ہے انہوں نے پری پلینڈ انہوں نے میرے خلاف بے ڈھنگے طریقے سے اس نے نمبر لگوا کے یہ پورا ایک ایشو بنایا نمبر لگے تھے ہیڈ ایکزیمنر نے کسی کے کہنے پہ جان کے بے ڈھنگے طریقے سے اس کے نمبر کی چینجز کی چینجز کرنے کے بعد اس کو جان کے جانا جو اس کی لیگل کوڈل فارمیلٹی سے وہ پوری نہیں کی تاکہ این حضرت جب اناؤنس ہوگا تو یہ ایک سکینڈل بن جائے زبانہ طالبلمی میں جماعت اسلامی کی طرف رجحان رہا پاسبان اسلامی جمعیت طلبہ اور شباب ملی کے اہم عددار رہے تو کیا لہجے کی گھنگرج یہ دائیں بازو کا زور یہ اس طرف سے آیا ہے یہ فطرتن ہوتا ہے میں آپ کے ایک چیز بتاؤں گا ورنہ جماعت اسلامی میں تو حسین حکانی بھی رہے حنیف عباسی صاحب بھی رہے یہ جو گھن گھراج دبنگ یہ میری والدہ کی طرف سے میرے خون کے اندر جانا یہ چیز آئی ہوئی ہے دوسرا بلکل وقت گزارہ جی سیونت ہیٹس میں تھے اسلامی جمعیت طلبہ اپنے سکول کے پریزیڈنٹ بنا اس عمر میں جب وہ نکر پہنے کی عمر ہوتی ہے ہم اس وقت سے پولیٹکس میں اور چھٹی جماعت میں پہلی دفعہ لٹھی چارج چاندی چوک میں والد صاحب کے ساتھ گیا ہوا تھا جماعت اسلامی کے مظاہرہ میں تو پہلا لٹھی چارج اور کٹ چڑی تھی جناب چھٹی جماعت والد صاحب بھی جماعت اسلامی اس وقت مطابق ان کے ایفلییشن تھی فرسٹ یئر میں گارن کالیج کا نازم بنا پھر اس کے بعد میں پنڈی شہر کا نازم رہا پنڈی ڈویئن کا نازم رہا مارے کھائیں تین سو دو جھوٹے کٹے تین سو چوبیس لڑائیاں جھگڑے سارا کچھ کر کے ادھر تک پہنچے پاسبان کا پنڈی ڈویئن کا صدر رہا پھر اس کے بعد شباب ملی میں کنورڈ ہوئی شباب ملی کا ٹوٹل کنسپٹ میں نے دیا تھا اس کا مونوگرام اس کا مینیفیسٹو اس کا نعرہ ظلم کے ساتھ مظلوم کے ساتھ اس کا پوری کنسپٹ جنہوں میں نے دیا تھا جس جماعت اسلامی کی شورہ نے اس کو اپروف کیا تھا اس وقت پھر دو ہزار دو گا لیکن میں میں پہلی دفعہ ایمپیہ بنا پس یہ ایک پورا ایک راول پنڈی میں سیاست کی تو حنیف عباسی سے مقابلہ کرنا پڑ گیا آخر کیا معاملہ ہے کہ راول پنڈی میں شیخ رشید آپ اور حنیف عباسی کیا ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے آپ لوگ حنیف عباسی میرا شاگرد ریا میں نے اس کو یہ چیچی انگلی سے کہتے نا یہ پکڑ کے پہلے پانچ سال انیس سو تانوے سے لے کے دو ہزار دو تک میں نے اس کو سیاست سکھائی یہ کیسا شاگرد ہے جو ایمینے بن گیا اور اکسات جو ہے وہ پیچھ رہ گیا میں بتاتا ہوں آپ کو ابھی ڈیٹیل بتاتا ہوں اس کو تھانا کچھائری تحصیل پٹوار جرگے پھر میں ایمپی اے بنا دس اکتوبر دو ہزار دو کو پہلے پہلے میں بنا ہوں اس کے بعد زمنی الیکشن آیا زمنی الیکشن آیا پندرہ جنوری دو ہزار تین کو اس میں یہ جنا ٹکٹ کے لے اس کو ٹکٹ میں نے دلوایا خائی صاحب سے حافظ ادھری صاحب سے لیاقت بلوش صاحب سے اس کی پوری کمپین کی ایک تو یہ میرا شاگرد ہے لیکن ناخل شاگرد ہے بعد میں جنا اس کی ایک عادت ہے کہ جس تھالی میں کھائے گا اس پر چھی دے گا جنا اس کو ایک تو یہ چیز شیخ رشید صاحب کے حوالے سے میں واحد پنڈی کا پولیٹیشن ہوں انسپائٹ آف دس کہ وہ دو ہزار بارہ میں اتحاد ہو گیا عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا لیکن میں نے دو ہزار بارہ سے لے کہ آج تک شیخ رشید صاحب کے قریب نام ہے گیا نہ میں نے ان کو اجازت دیا کہ میں ان کو اپنے قریب آنے دوں آخر آپ کو شیخ رشید صاحب سے مسئلہ کیا ہے آپ کیوں نہیں انہیں قریب آنے دیں بس میرا ایک مزاج ہے کہ میں اپنی ایگو اپنی خودداری اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے شیخ صاحب کا سٹائل ہے کوئی عزت کھاتا کوئی نہیں ہوتا اب یہ والا جو الیکشن تھا دو دا اٹھارہ کا میں نے نون لی کے خلاف تو لڑا ہی کم ہے شیخ رشید صاحب میرے خلاف الیکشن پہ تھے میرے ٹکٹ کی مخالفت سے لے کے پھر میرے مخالفین کے ساتھ کھلے ہم جلسے کرتے رہے ہیں دو دا اٹھارہ کے الیکشن اور میں خان صاحب کی شخصیت اور پرسنیلٹی کے علاوہ اور لیڈرشپ کے علاوہ کوئی اس کے علاوہ کوئی گروب بندی دھڑے بندی میں نہیں مانتا جانا پارٹی کے اندر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی کابینہ میں وزیر اطلاعات بنے متنازے بیانات کی وجہ سے کبھی اندر ہوتے ہیں اور کبھی باہر کیا بیان دیتے ہوئے جذباتی ہو جاتے ہیں یا بڑی بات کر کے اہمیت حاصل کرنا چاہتے ہیں میں لیانے وزیر بنا سیاکو سباک سے ہٹ کے کچھ ایک دو ٹی وی چینلز میں جنہ چیزوں کو ہائپ کریئٹ ہوئی جس میں آپ نے کہا دیا نرگس کو آجی نرگس بنا نینے وزیر بنے تھے ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہر وقت کیمرہ ہمارا لگا ہوا ہے ہماری ہر بات کی اہمیت ہے تو اس میں میری ہلتی بھی تھی اور میں مزاق پر اکثر کہتا ہوں کہ وہ نرگس کو آجی بنانے گئے تھے باجی بنا کے آگے جنہا ریگا صفیر راضی ہو گئے یا نہیں ہاں وہ تو اس اگلے دی دی میگا صاحبہ میں جب کلچر منسٹر تھا آج لاہور کا ہر فنکار گلوکار اداکار جتنا میرا فین ہے شاید آپ کے کسی سیاسی بندے کا نہیں ہوگا آپ بڑے ہی دلچسپ اور عجیب ہیں ایک طرف تو آپ کے رول مادل حضرت عمر فاروق ہیں اور کبھی آپ نے ہٹلر کو بھی اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کیا تھا ایسا کیوں سیاستدان کی حیثیت سے اور حکمران کی حیثیت سے میرے رول مادل حضرت عمر فاروق اسطالانو سیدنا حضرت عمر فاروق اسطالانو انگلش میں کہیں تو دا عمر فاروق ٹھیک ہے نا ان کو میں سمجھتا ہوں ہٹلر کے حوالے سے ہٹلر کا ایک اپنا کردار اور ایک اپنا اس وقت سے کہ وہ ایک اپنی ملک کے حوالے سے محبے وطن تھا اس کی صرف مجھے ایک چیز یہ پسند ہے کہ ایک دفعہ پہلی جنگ عظیم میں جرمی تباہ ہوا اس نے دوسری جنگ عظیم سے پہلے جرمی کو ریوائیول دے دیا ہاں اس کی گھنڈا گردی اس کی بدماشی یہودیوں کے حوالے سے سوشلسٹوں کے حوالے سے اس کا میں قطن فین نہیں ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ملک پاکستان بھی کوئی ایسا لیڈر ہو عمران خان کو میں اس صورت میں دیکھتا ہوں کہ وہ ریوائیول دے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے معاشی طور پہ آپ ایسا ہٹلر چاہتے ہیں جو ڈسٹرکشن نہ کرے نیگٹیویٹی نہ کرے لیکن وہ ہٹلر کی طرح ریوائیول دے دو ہم امام خمینی کو ہم کہتے ہیں یار کوئی ایسا حکمران آئے کہ جو ملک کے اندر سے نیگٹیویٹیز ختم کرے امام خمینی بھی آپ کے آئیڈیل ہے آئیڈیل میں حضرت مرے فاروق اس تعلانوں کو مانتا ہوں ناشتہ بیوی اور بیٹیوں کے ہمراہ کیا ناشتے میں چنے کوفتہ ڈرائی فروٹس دہی پراتھوں اور فریش جوس سے توازو کی گئے اپنے ہاتھ سے جوس ڈال کر دیا جوہان صاحب سے پہلی ملاقات کب اور کیسے ہوئی کتنا عرصہ ہو گیا ہماری شادی کو بارہ سال ہو گئے اور ہماری ملاقات کالج میں ایک فنکشن میں ہوئی تھی سماجی مسئلہ تو ہے کیا پہلی شادی کی وجہ سے بھی آپ کی کوئی لڑائی ہوتی ہے نہیں بلکل بھی نہیں ویسے یہ ہے کہ بے شک دوسری شادی ہے لیکن کبھی بھی مجھے اس بات کا احساس نہیں ہوا انہوں نے مجھے ہمیشہ بہت اچھے سے رکھا ہے کبھی احساس نہیں ہوا کہ یہ دوسری شادی ہے ان کی سب سے اچھی بات کیا ہے اور وہ کونسی بات ہے جس سے آپ کو اختلاف ہوتا ہے ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کچھ بھی ہو جائے ہماری جتنی مرضی لڑائی یا کچھ بھی ہو بے شک غلطی میری بھی ہو مناتے ہمیشہ یہی ہیں مسروف آدمی ہے بچوں کو کتنا وقت دیتے ہیں بچوں کو بھی ویکنڈ پہ پورا پورا ٹائم دیتے ہیں بچوں کو بھی اچھے سے رکھتے ہیں فیملی کو پورا اچھے سے ٹائم دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ کس طرح کی بات ہے سیاست کی بات نہیں کرتے ہیں نہیں بالکل بھی نہیں مجھے خود بھی سیاست کا اتنا شوق نہیں ہے ٹاک شوز میں ان کے پورے پورے دیکھتی ہوں ان کو بتاتی بھی ہوں جو ان کی مسٹیکس ہوتی ہیں تو کیا آپ مان جاتے ہیں پھر امان بھی لیتے ہیں خواہش نہیں کہ بیٹا بھی ہو خواہش بہت زیادہ تھی آپ حیران ہوں گے کہ میں نے ہر بیٹی کا استقبال اس طرح کیا ہے کہ شاید اس کو بھی اپنے ذہن کے اندر جانب وہ دباؤ تھا لیکن میں نے کھلے دل کے ساتھ اپنی ہر بیٹی کا استقبال کیا اور مجھے یاد پڑتا ہے یہ کہ باپ جب پیدا ہوئی نا تیسری ونی اس میں سے تو میں نے جانب دیکھ پکوائی دیکھ پکوا کے نا پنڈی میں خود میں نے دیکھ پہ بیٹھ کے میں نے جناب پورے اپنے محلے میں جناب بریانی تقسیم کرائی اور میں نے ملازم کو کہا کہ جس کے گھر جاؤ اس کو کہو کہ فیاض الحسن چوہان کے گھر چوتھی بیٹی ہوئی ہے اس خوشی میں جانا یہ بچیوں کے حوالے سے میرا ایمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بچیاں نصیب لے کے آتی ہیں اپنے باپ کا اور میں دعوے سے کہوں گا کہ آج اللہ پاک نے مجھے جو عزت شہرت مقام وزارت جو دیا ہے وہ مجھے ان پانچ بچیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ اسوہ حسینی کے قائل ہیں حضرت علی کو مولا مانتے ہیں دوسری طرف حضرت عمر فاروق کو بہت بڑا سیاستدان اور لیڈر بھی مانتے ہیں آپ خود کس مکتب فکر کے پیروکار ہیں سوید صاحب بات یہ ہے کہ میں مذہب کے حوالے سے بڑی بیلنس شخصیت ہوں میرا عقیدہ اللہ پاک کے کرم سے بڑا کلیر ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اس کے بعد حق چار یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانہ اور مولا علی حضرت عمام حسین میرا بالکل کلیر ہے کہ یار میں ان ساروں کے عزت احترام رسپیکٹ اپنی چھوڑو نہ کسی کو چھیڑو نہ مزیدار بات یہ ہے میرا سارا ٹبر بریلوی میرے والی صاحب کٹر دیو بندی میں پڑھ لکے علیہ حدیث ہوں پڑھ لکے فقہ کے حوالے سے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے نات بھی پڑھتا ہوں اور مولا علی کو بھی مانتا ہوں اور مولا علی کو مانتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں کہ جس کا علی مولا اس کا میں مولا اور مولا سے مراد جو اس کا علی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اس کا میں دوست لیکن آخری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی مجھ سے فرقہ پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں میرا فرقہ تو صرف عشق رسالت ہے بس الحمبرہ آرٹس کانسل پہنچے اپنے دفتر آئے انجمن پٹواریاں کے صدر شاید انصر گرائیہ کی قیادت میں پٹواریوں کے مسائل کے حوالے سے میٹنگ کی یوتھ امپاورمنٹ شو کے نوجوان جشن اقبال کے حوالے سے ایوارڈ شو کا دعوت نامہ پیش کرنے آئے وطور صوبائی وزیر کالونیز ڈی جی کچھی عبادیز رانا خالم محمود اور ان کے عملے کے ساتھ میٹنگ کی ڈی جی کچھی عبادیز نے جاری مرسوبوں پر بریفنگ دی اپنے دور وزارت میں سٹیٹ لینڈ کے حوالے سے اب تک تیرہ مختلف پالیسیاں بنا چکے ہیں آج کے زمانے میں دو شادیاں کر لینا اور پھر انہیں نبھانا کافی مشکل ہے کس طرح سے یہ کام کر لیتے ہیں دو شادیاں کا تعلق نہ تو جیب کے ساتھ ہے اور نہ کسی اور چیز کے ساتھ جانا اس کی کوئی اٹیچمنٹ ہے یہ سارے کا سارا جانا ہمت اور سا والی بات ہے پہلی بیوی نے لڑائی تو کی ہوگی بچوں نے مخالفت تو کی ہوگی بس اسی طرح چیز چلتی ہے جی بس بچپن سے جانا ایک کیڑا تھا کہ دو شادیاں کر رہی ہیں تو بس محکمہ اطلاعات کے زیلی دفتر ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز آئے ڈائریکٹر جنرل اسرم ڈوگر نے استقبال کیا محکمہ اطلاعات کے سٹاف کے ساتھ میٹنگ کی اور ان کے مسائل کو فوری حل کرنے کی یقین دانی کروائی صحافیوں کے حوالے سے پہلی دفعہ میں ایک پالیسی لے کر رہا تھا اب دوبارہ ہم وہ لارے ہیں کہ اگر کوئی ٹی وی چینل یا کوئی اخبار تین مہینے لگتار تنخواہ نہیں دے گا کسی صحافی کو اور وہ صحافی لکھ کے سادہ کاغذ پر جانا اگر ڈی جی پی آر میں شکایت کرتا ہے کہ بری تنخواہ نہیں ملی تو ڈی جی پی آر جو ہے وہ اختیار رکھے گا اس ادارے کو چاہے وہ پرنٹ میڈیا کا ہے چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کا ہے کہ وہ ان کے ایڈز روک لے یہ سے پہلے نہیں تھی میڈم روینہ خان کی سربراہی میں قائم الیکٹرانک میڈیا مانیٹرنگ سیل کا دورہ کیا وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کا کام تو بہت اچھا ہے تشہیر ٹھیک نہیں ہے آپ وزیر اطلاعات ہیں کمی کہاں پر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے تقریباً نو سے دس مال ہماری اپنی گلتی ہے حکومتی اداروں سے لے کے حکومتی شخصیات کی بھی کہ وہ پروپر طریقے سے انہوں نے پوٹریٹ بھی کیا صدار عثمان بزدار صاحب کے کام کو اب انشاءاللہ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا ہر کام ٹھوک بجا کے بتائیں گے کہ صدار عثمان بزدار صاحب نے کیا 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 چوہان صاحب آپ تو تعریف میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہیں شیر شاہ سوری کا ہمپلہ قرار دے دیا یہ تو میرا قلب مناسب نہیں تھے میں نے یہ کہا تھا کہ پندرہ سو کلومیٹر سڑک جاہے وہ پہلے ایک سال کے اندر بنائی پنجاب میں تو میں نے سات عزرہ جنہ مزاق یہ کہہ لیں میں نے گلا کیا میڈیا سے اپنی اس پریس کانفرنس میں کہ اگر شیر شاہ سوری کی ایک سڑک پہ اس کی آج تک تعریف ہوتی ہے تو کم از کم اس کے اوپر صدار عثمان بزدار صاحب کی تعریف کر دیں میں نے یہ کہا لیکن باقی وزرائی علیہ سے اگر مقابلہ کریں شہباز شریف سے چودری پرویز علیہ سے اس سے پہلے کے وزرائی علیہ سے تو آپ کہاں پلیس کریں گے آپ تاریخ کے سنجیدہ طالب علم ہے سنجیدہ جواب چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے ساری توجہ رکھی عربوں روپے کے ایڈز کے اوپر عثمان بزدار صاحب کام کر رہے ہیں اور وہ بلکہ ٹھنڈے طریقے سے میں اکثر ان کے مطلعے کے ایک شعر کہتا ہوں کہ نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو رزم ہو کہ بزم ہو پاک دلو پاک باز انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ کی طرف کوئی کوشش نہیں کی نہ ان کی حکومت نے نہ انہوں نے تحریک انصاف کا ایجنڈا کرپشن کا خاتمہ ہے آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کے ذرائع عمدن کیا ہے اور سیاست کہاں سے پیسے سیاست کے لیے لاتے ہیں میں آج بڑا دلچسٹ تو آپ کے سامنے انکشاف کروں رہا میں پہلا الیکشن لڑا دو ہزار دو میں میں نے ایک ڈیڈی پیسہ میری جیب سے نہیں لگا ایک ڈیڈی پیسہ دوسرا الیکشن دو ہزار آٹھ کا لڑا ایک چار آنے کا خرچہ میری جیب سے نہیں ہوا تیسا الیکشن لڑا دو ہزار اٹھارہ کا ایک روپے آجا ہے وہ میری جیب سے خرچ نہیں ہوا انتخابات میں ایک پیسے کس نے لگائے آپ کے بہن بھائی کریں گے آپ کے عزیز و کارب کریں گے آپ کے دوست کریں گے انہوں نے ہمیں ایک دو ہزار ووٹ دینا ہے پانچ سال ہم نے ان کی ڈیوٹی کرنی ہے ایک ٹانک پر کھڑے ہو کے جو نو دولتی اور نو سیاستی ہوتے ہیں وہ الیکشن میں رولتے ہیں وہ چار کروڑ پانچ کروڑ دس کروڑ پندرہ کروڑ کے خرچے جو نا ان سے ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ میں بنیادی طور پر کمپیوٹر سافٹر انجینئر تھا لیکن دو ہزار دو کے الیکشن کے بعد اب پبلک انجینئر ہیں تو درمیان کا جو عرصہ تھا دو ہزار آٹھ سے دو ہزار اٹھارہ تک میں نے کنسٹرکشن کا بزنس جو ہے وہ کیا اور اللہ پاک کا کرم حق حلال طریقے سے کماتے تھے میں بنیادی طور پر ایک ویل آف میڈل کلاس فیمی سے میرا تعلق ہے مہانہ خرچہ کتنا ہے خاصا خرچہ ہو جاتا ہے کم از کم دو ڈھائی تین لاکھ کا مہینے کا اس وقت ہے آج سے دو تین سال پہلے کم از کم ڈھائی تین لاکھ کا تو ایک خرچہ ہوتا ہے انسان کا جانا ایک جس نے اچھے انداز سے جانا ایک باعزت طریقے سے زندگی بسر کرنی گا سالانہ ٹیکس کتنا دیتے ہیں میری جو پروپرٹی ہے اس کا ٹیکس ریگولر دیتے رہے ہیں اور میرا جو کیا کہتے ہیں جو انکم تھی جو نیٹ انکم ہوتی ہے وہ اس دیرہ کار کے اندر نہیں تھی آج سے کوئی سال پہلے تک آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اب ٹیکس نیٹ کے اندر جب میں منسٹر بنا ہوں میں نے بقاعدہ اپنے آپ کو ریجسٹر کروا ہے اور میں اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ کے اندر پر کرنا ہے ڈیفینس میں چیرمن وزیراعلا کمپلینٹ سیل ملک نواز آوان کے گھر آئے زہرانے میں وائس چیرمن وزیراعلا کمپلینٹ سیل براہ خواتین مینازر اور دیگر پارٹی رانما بھی موجود تھے لائیو باربیکیو دیسی مرگ بریانی مٹن کورما اور مٹن کنہ سے توازو کی گئی حریم شاہ کیسے آپ کے دفتر میں پہنچ گئی پہلی بات تو یہ ہے کہ حریم شاہ میرے دفتر میں نہیں تھی نہ وہ اوفیشل دفتر تھا نہ وہ میرا وہ میرے ایک دوست کے دفتر تھا اور یہ پی ٹی آئی کی کوئی ایکٹیو کارکون ہے کے پی کے اندر تو چھے مہینے سے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ ہم پی ٹی آئی میں آپ کی فین ہیں عمران خان صاحب کی فین ہیں تو وہ میری ایک ٹک ٹاک چلی تھی کہ میں ایک اپنے ہلکے میں جنازے میں بارش تھی تو میں پیدل ہی جوتا اتار کے پانی میں جانا وہ چل کے وہاں گیا تھا تو وہ ٹک ٹک بڑی فائرل ہوئی تھی یہ اس دن کوئی وہاں آفیس میں مل گئی لاہور میں تو انہوں نے کہا ہم نے آپ سے اس کے حوالے سے پوچھنا ہے کہ آپ کیوں پیدل جانا ننگے پاؤں پانی میں جانا وہ وہاں گئے تھے تو جس وہاں پہ ایک دو انہوں نے مجھ سے لی ویوز لیکن تھوڑا سا انڈیسنٹ ہو کے ویڈیو بنانے کی کوشش کی وہ میں اٹھ کھڑا ہوا تو میرا خیال تھا کہ یہ نہیں چلائیں گی یہ والا جانا وہ ویڈیو انہوں نے والے ویڈیو چلا دی تو پہرحال جانا یہ پارٹ آف دا گیم ہے پولٹکس کے اندر خواتین بھی مرد بھی لاکھوں فینز ہیں اللہ پاک کے کرم سے آپ کو دل پھینک کہا جائے یا پھر سجیدہ عاشق دل پھینک کہہ سکتے ہیں آپ جانا نسوانی حسن میں بھاتا کیا ہے بال ناک آنکھیں کیا چیز اچھی لگتی ہے کمپلیٹ پیکیج ہوتا ہے کہ آپ بیوٹیفل بھی ہوں اندر سے بھی آپ کا کسی کا جانا شخصیت خوبصورت ہو باہر سے بھی شخصیت خوبصورت ہو تو وہ ملک کے جو پیکیج بنتا وہ زیادہ اٹریک کرتا ہے دنیا کی خوبصورت ترین عورت کہاں دیکھی دنیا کی سب سے حسین ترین عورت تو اپنے گھر میں ہی دیکھی ہے جانا کھر سے باہر بتائے گے اپنے عشق کے اظہار میں تو کافی بے باگ ہیں کہہ سکتے ہیں جانا میں بورڈ ہوں چیزوں کو اظہار کرنے میں چیزوں کو ایکسپلین کرنے میں پرنٹ ہوں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کتنے عشقی ہیں آخری عشق کیا تھا جانا جو آج میرے گھر میں موجود ہے تو بس وہی عشق ہے جانا پنجاب اسمبلی پہنکے دوسری بار رکنے پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے ہیں اس بار تو صوبائی وزیر بھی بنے ہیں پہلی اسمبلی اور اس اسمبلی میں کیا فرق ہے کیا کارکردی بہتر ہے اس طفح جس وقت میں پہلی دفعہ بنا ہوں ایم پی اے تو چودی پرویزلائی صاحب وزیریالت ہے اور چودی پرویزلائی صاحب نے بھی بلکل خاموشی کے ساتھ اور زیادہ شور مچائے بغیر بڑے اچھے طریقے سے پنجاب کے خدمت کی تھی اور پھر اس کے بعد اگلے دس سال آئے شباہ شریف صاحب کے ان کا اچھلنا ٹودنا نعرے مارنا بڑھکے مارنا وہ زیادہ تھا لیکن کام کام تھا اور میں وہ اکثر ایک فکرہ کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرمان صاحب کے دو شوک ہیں ایک سوجی کا حلوہ اور ایک نوٹوں کا جلوہ اور آل شریف نواز شریف اور شباہ شریف صاحب کے جانا دو شوک ان کے ہیں ایک سیمٹ اور ریت والی سڑک اور ایک کرپشن کی تھرک میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودی پرویزلائی صاحب کے دور کے بعد اب اس دور کے اندر میں یہ بہتری سمجھ رہا ہوں کہ قانون سازی ہو رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اداروں کو سٹریم لائن کیا جائے بطور وزیر آپ اپنا سب سے بڑا کارنامہ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں میں پہلی دفعہ جب حلف میں نے اٹھایا اور سوا چھے مہینے وزیر اطلاعات رہا میں کلچر پالیسی لے کے آیا پنجاب کی ہسٹری میں پہلی دفعہ میں ایڈورٹیزمنٹ پالیسی لے کر آیا میں پریس لاز کے جو دو ہزار دس میں اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبے کی پرویزن تھی اور کوئی اس کو ایک طرف ایڈریس نہیں کیا میں وہ لے کے آیا کالیج آف پرفارمنگ آرٹس لے کر آیا پہلی دفعہ پھر اس تھی طریقے سے وائس آف پنجاب کا ایک بہت زبردست پروگرام لے کر آیا پھر میں فنکاروں کے لیے ہیلتھ انشورنس کارڈ لے کر آیا یہ وہ چھے سات کنام تھے جو اس سے پہلے کسی نمک اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی سابق سبائی وزیر سبتین خان سے ان کے دفتر میں ملاقات کی شام کے وقت واپس علمراہ آل آئے اپنے دفتر آئے اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پلائی پیکٹ کے دودھ کی بجائے وہ خاص طور پر خالص دودھ منگواتے ہیں گلبرگ میں چیئرمن بیت المال پنجاب ملک آزم خان نے عشائیہ کا احتمام کیا یہ بات کس حد تک سچ ہے کہ آپ کے لیڈر وزیر اعظم عمران خان کو آپ کا جارہانہ انداز بہت پسند ہے اور وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں عمران خان صاحب بنیادی طور پر وہ بھی حق اور سچ کے لیے وارئر ہیں اور وہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ حق اور سچ کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے فرنٹ فوٹ پہ آکے کھیلا جائے وہ اللہ پاک نے کچھ وقابلریز بھی اور کچھ عوامی سٹائل بھی دیا تو وہ جب میں بات کرتا ہوں فرنٹ فوٹ پہ آکے تو وہ اپریسیشن ملتی ہے اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس حوالے سے جب وہ مجھے اپریسیشن دیتے ہیں آپ وزیر اعظم کے پسندیدہ سہی مگر وزیر اعظم کے پسندیدہ بھانجے حسان نیازی نے تو ایک بار کہا تھا کہ آپ کے راولپنڈی کے بدماشوں کے ساتھ تلقات ہیں کیا وجہ بنی؟ یہ حسان نیازی صاحب بنیادی طور پر بچہ ہے تازہ تازہ لوکر کے آئے وہ کچھ تھوڑا سا چیزوں پر افراد اور تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے پارٹی کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے پچھلے سوہ سال میں جب سے پارٹی اقتدار میں آئی ہے تین چار دنوں نے ایسی حرکت کی ہے ایک دوہہ قصور کے ایشو کے اوپر حکومت کے خلاف اور بزدار صاحب کے حوالے سے کچھ ہی سی تھا یہ ویڈیو جناب اپلوڈ کر دی تو وہ اس قسم کی یہ حرکات کرتے ہیں اور جیسے ابھی بھی پی آئی سی کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ تھوڑا سا اکل اور دماغ سے کام لیتے تو ان کا بہت بڑا ایک جسچر ہے ان کی پرسنیلٹی کیا ہے کہ وہ زدیریعظم پاکستان کے بھانجے ہیں انہیں وہاں پر جانا ہی نہیں چاہیے تھا دل کے ہسپتال میں ہنگامہ جاری تھا اور آپ اکیلے وہاں پہنچ کے بڑے سورما بننا چاہتے تھے یا خودکشی کیا رہادہ تھا دیکھیں گڑائی صاحب میری اٹھتیس سال کی سیاسی زندگی میں یہ گیاروہ یا باروہ مفاقیہ ہے کہ جس میں میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے اکیلا جانا میں کھڑا ہو گیا اس میں قاضی حسین احمد صاحب کا چوبیس جون انیس سو چھانوے کا دھرنا وہ ساری تصاویر منصورے میں موجود ہیں بیس پرچیس تصاویر کے آلبم ہے کہ سارے بھاگے اکیلا فیاض الہسن چوہان جو ہے قریباً آدھا گھنٹہ قاضی حسین احمد صاحب کو پولیس کی لٹھی چار شیل لنگ فائرنگ سے جائے نا ان کے اوپر گر کے ان کے دائیں بائیں آ کے وہ جناب ان کو بچاتا رہا اور آج تک یہ میرا کندہ اترتا ہے آج تک اس وقت کا جائے نا چوبیس جون انیس سو چھانوے میرا وہ جو ڈی پی اور سٹیٹس ہے نا ویٹس ایپ میں بھی اور ٹویٹر اکاؤنٹ میں بھی اور فیس بک میں بھی کہ جیو علی کی طرح شہید و حسین کی طرح وہ محض جذباتی نہیں ہے محض وہ پنجابی کہہ دینے چسکے لیانا سے نہیں ہے وہ ایک میرا ویسی میری زندگی کا مزاج ہے کہ حق بات کے اوپر میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو میں نے وہاں پہ یہ اجتحاد کیا تھا کہ دونوں پڑے لکھی کمیونٹیز ہیں میں جاؤں گا اچھے طریقے سے جانا آرمیٹریشن کا کردار ادا کروں گا لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ آگے سے اس قسم میں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کردار میں نے ادا کیا ہے اس کی ویسے بیس سے زائد مریض وہ جہاں باق ہونے سے بھی بچے ہیں اور یہ والا وقوعہ سانہ مارڈل ٹاؤن میں کنورڈ ہونے سے بھی بچا ہے اور کوئی ایک وکیل جانا وہاں جہاں باق ہو جاتا تو پھر ایسا کرائیسز آنا تھا اور ماردھار اور خوریزی کا ایسا ماحول وہاں پہ گرم ہونا تھا کہ جو حکومت سے اور ریاست سے سبلنا نہیں تھا یہ بات کس حد تک سچ ہے کہ آپ جیسی نیک روح پر بھی جادو کر دیا جاتا ہے پچھلے دنوں بھی آپ پر جادو ہو گیا تھا آج آپ جس دفتر میں بیٹھے ہیں ابھی آج سے دو دن پہلے بھی آپ پہ جانا وہ ہڈیاں جانا وہ آگے دوبارہ رکھی ہیں اصل میں میں نے سوہ چھ مہینوں میں ڈی جی پی آر اور الہمراہ کے جب میں پہلی دہو بنا میں نے کرپشن کے سارے رستے بند کر دیا سارے کون جادو کراتا ہے آپ پر جادو نہیں تھا میں ویسے حضرت مزاق پر ہڈیاں پر آمد ہوتی تھی ہمارے یہاں دفتر سے تو آپ جادو کو مانتے ہیں میرا اللہ پہ ایمان ہے کہ اللہ پاک کی ذات وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کسی نے زیر دینے کی کوشش کی تھی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میں بسم اللہ پڑھ کے وہ زیر کھا لیا تھا جانا کچھ بھی نہیں ہوا تھا میرا اللہ پہ ایمان زیادہ ہے پی آئی سی میں جس طرح میری جان بچی ہو اور پھر سب سے خوبصورت بات میں آپ کو یہ بتاؤں گاڑی میری بچی ہے گاڑی کے ارد گرد تمام گاڑیاں چکنا چور ہو گئیں اور یہ جھنڈے والی سرکاری گاڑی ہے اس کو آنچ تک نہیں آئی کیا وجہ ہوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کا نمبر بھی جانا وہ میں کہتا ہوں کہ One Zero One Three ہے One Plus One Plus Three Five تو میں سمجھتا ہوں شاید علم العداد علم العداد کی روشی میں دیکھا جائے ہاں پنچ دن پاک کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں علم العداد کی روشی میں دیکھا جائے تو شاید اس گاڑی کو اللہ پاک نے جانا اس سر صدقے نمبر کے سر صدقے جو مچا لیا مخالفین کو کئی بار آپ بگڑے ہوئے ناموں سے پکارتے ہیں یہ تو کوئی اچھی روایت نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی میری طرف سے ابتدا نہیں ہے اگر آپ پچھلے آپ تو ماشاءاللہ ماسٹر ہیں پاکستان کی سیاست کے اوپر آپ کی نظر ہے یہ آل شریف کی طرح سے اب آل شریف کو بگڑا ہوا نام تو نہیں ہے اب میں نے آل شریف ایک نام رکھا ہوا ہے پیغم صفدر عوان میں نے نام انٹریڈوز کروا ہے اب اس میں کون سے بگڑا ہوا ہے پیغم صفدر عوان ہے وہ زیادہ تر مخالفین کی طرف سے جو آتا ہے اٹیک اس کے جواب میں ہی ہوتا ہے اپنی طرف سے شروع میں تو انیشلی کم ہوتا ہے لیکن اگر کوئی میرے لیڈر کو اٹیک کرے گا پارٹی کو اٹیک کرے گا میرے گروپ اور دھڑے کو اٹیک کرے گا تو پھر آگے سے ہلکا بھول کا جواب سیاست میں تو چلتا ہے ایک چیز اللہ پاک کے کرم سے بڑی کلیر ہے آپ اگر کمپیریزن کریں نا نون لی کے قائدین چودی تلال دانیال نحال حنیف عباسی میاں جعوید لطیف رانہ سناولہ اللہ پاک کا کرم ہے فیاض الحسن چوہان نے کبھی مخالف پارٹی کے لیڈر کی ماں بہن بیٹی اور اس کی ذاتی زندگی اس کے گھر میں نہیں جانکا یہ میرا سہول ہے فیاض الحسن چوہان دو ہیں ایک وہ جو کیمرے کے سامنے آتا ہے تو جارہانہ انداز اختیار کرتا ہے اور ایک وہ جو عام حالات میں فیاض الحسن چوہان ہوتا ہے جو خاموش رہتا ہے کیمرے کے سامنے کچھ اور ہوں کیمرے کے علاوہ بڑا خاموش تبہ اور جانا سکون والا انسان ہوں وجہ اس کے یہ کیمرے کے سامنے آپ کی ایک میدان جنگ ہوتا ہے جو کہتے ہیں نا وہ ید کا جانا ماحول ہوتا ہے اس میں آپ کا مخالف اپوننٹ ہے اس اپوننٹ کے ساتھ بھی لاکھوں لوگوں کے دل دھڑک رہے ہوتے ہیں میرے ساتھ بھی اور میرے علاوہ جتنے پی ٹی آئی کے سپوکس پرسن ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی لاکھوں ووٹرز کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے تو وہ یود کے ماحول میں تھوڑا سے ایک اگریسیو ماحول ہوتا ہے اثر وائز میں بڑا پولائٹ یا تو میں بلکل خاموش رہوں گا میں زیادہ باتیں کرنے کا قائل نہیں محفل میں بھی دوستوں میں بھی بیوی بھی میری جنہ یہ گلہ کرتی ہے کہ بہت انسان ہے بولتے نہیں ہو زیادہ یہ نہیں کہ ہر چیز کے اندر رائے دینا ہر کام کے اندر اپنا ہاتھ ڈالنا میری یہ عادت نہیں ہے موسیقی موسیقی